انڈیا کا چیمپئنز ٹروفی کھلنے پاکستان آنے سے انکار پاکستان کا چیمپئنز ٹروفی اپنے ملک میں ہی کرانے پر اصرار آئی سی سی مخمسے کا شکار بروڈکاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز کا بھی پاک انڈیا ٹاکرے کے بغیر شیڈیول نہ ماننے کا موقع برقرار چیمپئنز ٹروفی کے شیڈیول کا اعلان کھٹائی میں پڑ گیا کیا ذرائع کا بتانا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو شیڈیول کا اعلان اگلے چوبیس گھنٹوں میں بھی مشکل ہے سٹیک ہولڈرز نے لچک دکھائی تو ہی ایک دو روز میں شیڈیول کا اعلان ممکن ہو سکے گا بروڈکاسٹرز نے پاک بھارات تاقرار نہ ہونے کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کا بھی کہہ دیا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور پشاور سے اسلام آباد تک حملے کی طرز پر احتجاجی ریلیوں کی قیادت کرتے ہیں ایسے احتجاج سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے اپکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز نے معاملہ اٹھائی دیا دنیز کے ایریٹر انویسٹیکیشن انسار اباسی کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں علی امین گنڈا پور نے پارٹی مشکلات کا بتایا کہا بانی پیٹی آئے بغیر کسی جرم کے جیل میں قید ہیں اپکس کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے اہم رکن نے علی امین گنڈا پور کو نصیحت کی کہ وہ خیبر پختونخواہ سے پنجاب احتجاجی ریلیاں لانے سے گریز کریں ایسے اقدامات سے بین السباہ ہی ہم آہنگی کو نقصان پہن سکتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ سے کہا گیا ہے کہ ایک کے پی سے مظاہرین لانے کی بجائے وہ پنجاب میں اپنے کارکنوں کو سیاسی طور پر متحر رکھ کریں اگر ہم نے ملکی ترقی کو آگے لے کے جانا ہے قومی یکجیتی کو سیاسی اتحاد کو تو یہ جڑی ہوئی ہے اپنا دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ مشروط ہے اس کے بغیر کچھ نہیں آگے ہوگا تو میرے لیے بطور اس ملک کے سربراہ کے آپ کے لیے بطور فوج کے سربراہ کے میرے ہمارے پاس تو کوئی چوہش نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر کو کچھل دے اس کے بعد ایکانومی اس کے بعد پروڈکشن ایمپلائیمنٹ اور پروسپیریٹی نمبر ایک دہشت گردی کا خاتمہ نمبر دو دہشت گردی کا خاتمہ نمبر تین دہشت گردی کا خاتمہ ملکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ ایپیکس کمیٹی نے منظوری دے دی اعلامیات جاری دہشت گرد تنظیموں میں مجید پریگیڈ بی ایل اے بی ایل ایف بی آر ای ایس شامل گمراکن معلومات کے پھیلاؤں سے نمٹنے سے مطالقہ اداروں کی حکمت عملی پر بریفنگ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا سر کو چلنا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اولی انترجی ہے معیشت آہستہ آہستہ استحکام کی طرف وڑ رہی ہے کیا ملک اسوات دھرنوں جلوسوں اور لانگ مارچ کا متحمل ہو سکتا ہے آر بی شیف جنرل آسم انیر نے کہا کہ جو بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اسے نتائج بھگت نہ ہوں گے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گاوننس میں موجود خامیوں کو روزانہ اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے انتظامیہ کو مارچ احتجاج دھرنے یا جلسے کی تحال کوئی درخواست نہیں دی اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے اجتماع کو روکنے کی تیاریاں شروع کر دیں پولیس کو آنسو گیس شیل روبر کی گولیاں انٹی رائٹ کٹس مہیا کر دی گئیں اسلام آباد کی گردنے وہاں میں کنٹینرز پہنچانے کے کام آج سے شروع ہونے کا امکان پولیس کی چھٹیاں منسوخ پنجاب سندھ کشمیر سے آٹھ ہزار پولیس حلکار طلب پنجاب بھر سے دس ہزار سات سو کی نفری سٹینڈ بائے کر دی گئی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ آئی جی بنجاب کے حقوق پر اے آئی جی آپریشنز پنجاب نے مطالقہ افسران کو مراصلہ بھیجوا دیا چوبیس نمبر سے پہلے پہلے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی معاملہ تیپ آ جائے گا عمران خان نے اگر کرنا ہے تو اس کو میرا خلال نو مئی والا پول گراوس کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں نو مئی میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ہمارے خلاف سادش ہوئی ہے تو پھر غلاط جو ہیں میرے نہیں خیال کے صدر سے کہیں گے وفاقی حکومت اور شبائی حکومتیں مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گی اس کو روکیں گی پی ٹی آئی کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ شاید یہ لوگ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وزیر علیہ خیبر پختون خان نے اپیکس کمیٹی میں 99 فیصد گفتگو صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کی بانی پی ٹی آئی کے قیل اور جلسے سے متعلق تبرک کے طور پر بات کی وزیر دفاع خواج آسے کی پروگرام کپیٹل ٹرک پر گفتگو کہا اگر بانی پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نومائی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سوہر سکیں گے وزیر منصوب بندی ایسین اقبال کا کہنا ہے کہ نیاشتر اپیکس کمیٹی اجلاس میں کسی کو کسی سیاسی بات کا کوئی سیاسی دواب نہیں ملا اجلاس کا دو ٹوپ پیغان تھا کہ سیاسی اور معاشی بحالی کے حوالے سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے پروگرام آدشاہ زب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے ایسین اقبال نے کہا کہ شاید پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگ بانی پی ٹی آئی کو احتجاج منسوخ کرنے پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں چوبیس نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشتگردوں کے خلاف کرتے ہیں ان کے پاس پلان اے بی سی ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے وزیر اطلاعات منجاب عظم بخاری کی لاہور ہائی کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا علی امین گنڈا پر جو ریلی اسلام آباد لائے اس پر اکیاسی کروڑ روپے لگے ایم پی اے ایم نے اس کو فساد برپا کرنے کے لیے چار چار لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں عظم بخاری نے کہا کہ جالی ویڈیو کیس میں پی ٹی آئی کے پروپیکنڈا سیل کے لوگ ملوث ہیں دعا ہے کیس میں جلد سے جلد انصاف ہو لاہور ہائی کوٹ نے جالی ویڈیو کیس میں گرفتار ملزم محمد شفیق کی زمانت خارج کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے کہا کہ لوگ جالی ویڈیو جاری کر کے خواتین کی عزت خراب کرتے ہیں طاقت پر حلقے جس کسی کو آگے کریں گے پی ٹی آئی کی لیڈریشپ کمیٹی ان سے تین مطالبات پر مذاکرات کرے گی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے شبیسویں آئینی ترمیم کے خاتمے اور آئین کی بھالی منڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیادیوں کی رہائی پر مذاکرات کی ہدایت کی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ چوبیس نومبر کا احتجاج مواخت یا ملتوی نہیں ہوگا جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہوگا طریق انصاف کا احتجاج پور آمن ہے تو اسلام آباد انتظامیوں سے اجازت کیوں نہیں لی گئی الٹا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نمٹنے کی حکمتیں عملی بنائی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی آج بھی اداروں سے مذاکرات کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ مذاکرات کی رہیم ڈیل کی درخواست ہے اب تو عالمی اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اداروں سے ڈیل چاہتے ہیں پی بلس پارٹی کی ورہنما شہد رحمان کا تحریک انصاف کے احتجاج پر ردی عمل کہا خیبر پختون خواہ میں امن عمان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کی پی میں تحریک انصاف کی حکومت ایک بار پھر اسلام آباد پر یلغار کی تیاری میں مصروف ہے تحریک انصاف کے احتجاج کے اخراجات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کی جانب سے ممبران اسیمبلی کے لیے رقم جاری پارٹی جلائے کے مطابق ایم پی اے کو تین لاکھ اور ایمینیز کو دو لاکھ روپے دیے گئے ہیں بعض ممبران اسیمبلی نے پیسے لینے سے گریز کیا عاطف خان جنید اکبر اور شکیل خان کو پیسے نہیں دیے گئے پارٹی تنظیموں کے اہدداروں کو بھی دو دو لاکھ روپے دیے گئے ہیں شیخ وقع سکرن نے جیو نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کیا علی ایمین گنڈا پر اور سب احتجاج کی آخراجات کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہیں احتجاج ہر کسی کا حق ہے احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ پی تی وی یا پارلیمنٹ پر حملہ کیا جائے احتجاج کی آر میں ہم لاکھ کے نقصان کی اجازت نہیں اختلاف رائے حل کوئی رکھ سکتا ہے لیکن دائرے میں ہونا چاہیے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انا میمن کی تنقید کہا سندھ حکومت سولہ سسٹم اور ہوا سے بجلی بنا رہی ہے تھر کے کوئلے سے ہزاروں میگا وات بجلی پیدا کر رہی ہیں پاکستان میں پہلی بار الیکٹرونک بس سروس حکومت سندھ نے شروع کی سندھ واحد صوبہ ہے جس نے پنگ بس سروس شروع کی کراچی میں یلو لائن بی آر ٹی کا کام شروع ہو چکا ہیدر آباد میں بھی بی آر ٹی سروس شروع کریں گے پی ٹی رہنمان شعیب شاہی نے کہا ہے کہ ان کے گھر پر چھاپا مار کر کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ان نے دو خواتین کے سرا کسی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ان تمام حد کنڈوں کے باوجود احتجاج کے لیے ہماری تیاری پوری ہے کہا ہم نے نہ مذاکرات کے راستے بند کی ہیں نہ خواہش کا اظہار کیا پروگرم آج شہزے پخانزادہ کے ساتھ میں گفت ہوگی سماغ کی صورتحال میں بہتری کے بعد لاہور اور ملتان سمیت سماغ سے متاثرہ تمام اصلہ میں تعلیمی دارے کھول دیے گا اسکول کھلنے کا وقت صبح آٹھ بچ کر پہنٹالیس منٹ سے پہلے نہیں ہوگا اسکولوں میں کھیلوں پر مکمل پابندی آئے پرہیم یار کان چار سو بیس ائر پرٹیکلیٹ میٹرز کے ساتھ پنجاب کا حلودہ ترین شہر لاہور میئر انڈکس تین ستین فیصل آباد میں دو سو ستتر ریکارڈ پنجاب کی سینئر وزیر موریہ مارنگ زیب کا کہنا ہے کہ سماغ میں کمی کے باوجود انٹی سماغ مہم جاری رہے گی سکول کھلنے کے باوجود احتیاطی تلابیر پر عمل جاری رکھا جائے سماغ ایس اپیس کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف پنجاب حکومت کا کریک ڈان ملتان رہیم یار خان جانگ میں زگ زگ ٹکنالوجی کے بغیر چلنے والے پندرہ بھٹے گرا دیا گئے گجرہ والا ورحیم یار خان شیخ اپورا میں تین سنتی یونٹ سی محلیتی قوانین کے خلاف فرضی پر لاہور میں بارہ پنجاب کے دیگر شہروں میں دس یونٹ سی بابو سابو سگین اور دیگر داخلی راستوں پر ہیوی ٹرانسپورٹ کر داخلہ ممنوع پنجاب میں اس موقع تداروں کی ترخواستوں پر سماغ آج لاہور پھائی پھورٹ ملتان اب فل کورٹ نہیں رہا آئینی بنچ کو ہی فل کورٹ سمجھا جائے گزشتہ روز سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مصر نے کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی بعد اب فل کورٹ نہیں رہا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ اب ساتھ رکنی آئینی بنچ کو ہی فل کورٹ سمجھا جائے اس لمباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پیٹی آئی کے درخواستے زمانت کی سماعت میں وقفہ کر دیا جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے کہا ڈیویجن بنچ کی سماعت کے بعد کیس رکھ لیتے ہیں ایف آئی پروسیکیوٹر عمیر مجید نے کہا بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا ریاست کے تحفے کی کم قیمت لگوا کر اور ریاست کو نقصان پہنچایا گیا بانی پیٹی آئی اور ان کی اہلیت دونوں نے فائدہ اٹھایا جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے پوچھا کہ بانی پیٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا ایف آئی پروسیکیوٹر نے کہا کہ جب بیگی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے کہا کہ اوہ پلیز میری بیگی کی چیزیں میری نہیں ہیں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں سپریم پورٹ کی آئینی بینچ نے ٹرائل کے لیے وقت مقرر کرنے کی درخواست خارش کر دی درخواست گزار کا موقع تھا کہ ٹرائل مکمل ہوتے ہی ہوتے بیس سے چالیس سال لگ جاتے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے کہا ایسی باتیں نہ کریں الزان نہ لگائیں سسٹم پرفیکٹ نہیں لیکن پیش رفت ہو رہی ہے فوجداری سے میں کئی قوانین میں ٹائم فریم موجود ہے جہاں اسلاحات ہو رہی ہیں وہاں شمولیت اختیار کریں یہ ہمارا کام نہیں جسٹس جمال بندوخیل بولے ٹائم فریم کے لیے پارلیمنٹ سے جا کر قانون سازی کرا لیں سائل انگ کو سپریم گورٹ تک رسائی نہ ملنے سے مطالق برخواست بھی خارج جسٹس جمال بندوخیل نے درخواست گزار سے کہا آپ کے دلائل پراہ راست سن رہے ہیں اس سے زیادہ کیا رسائی چاہیے آئینی بینچ نے فارغ لہنے والے سرکاری اہتداروں کو برطرف کرنے کی درخواست بھی ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلے خیال پیرا ملٹری فورسز اور پولیس کے باہمی تبادلوں اور مشترکہ ٹریننگز کے امور بھی زیرے پہس آئیں محسن نقوی نے چار ہزار تین سو بھیکاریوں کے نام ای سیل میں شامل کر چکے سعودی عرب جانے والے بھیکاریوں کے خلاف زیر اور ٹولرنس پولیسی ہے بلقات میں سعودی عرب کے صویر نواف بن سعید احمد المالکی بھی موجود تھے پاکستان میں دہشتگرد حملوں کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر نے کہا کہ دہشتگرد گروپوں کا پتہ لگانے ان کی روخ تام اور انہیں جواب دینے کی صلاحیتیں پیدا کرنے کے مواقعوں کی نشاندہی کے لیے حکومتی رہنماؤں اور سویل اداروں سے باتچیت کے لیے پورازم ہیں پاکستان کے ساتھ زیادہ دیشتگردی پارٹنرشپ جاری ہے کراچی میں چار روزہ عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار چوویس کا دیو سال روز بائیس نومبر تک جاری رہنے والی نمائش میں پچپن مالک کے تین سو تیس نمائش گنندگان شریک ہیں نمائش میں پاکستان کا تیار کردہ جلید لڑا کا ڈرون چاہ پر تری بیو پتار ہے ایک اور ناکارہ مسافر تیارے کو آج سو براستہ نیشنل ہائیوے کراچی سے حیدرباد روانہ کر دیا کہا ڈریکٹر ٹرانسپورٹ کامپنی کا کہنا ہے کہ تیارے کو ایک سو تائیس ویرہ ٹرولر کی مدد سے منتقل کیا جا رہا ہے مشلے کے مقابلے میں یہ تیارہ بڑا ہے تیارہ کل رات تک حیدرباد مہنچا دیا جائے گا چالیس ٹرن وزنی تیارہ تربیتی مقاصد کیلئے منتقل کیا جائے گا سطح سمندر سے نو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقع وادی ملم جبا میں محصم سرما کی پہلی برف باری سیاہوں کی بڑی تعداد برف باری دیکھنے آپ پہنچی خوب اللہ گلہ کیا وادی ملم جبا میں ہر سال دس سے بارہ فٹ تک برف باری ریکارڈ کی جاتی ہے ہر سال لاکھوں سیاہ برف باری دیکھنے وادی کا رخ کرتے ہیں گزنوالہ وزیر آباد بائی پاس کے قریب ببینہ پولیس مقابلے میں مقدمہ قتل کا مفرور ملزم مارا گیا پولیس کے مطابق ملزم پر پنجاب اسمبلی کے سیکیورٹی آفیسر عمیر تاریخ کے قتل کا الزام تھا ملزم جمشیت ایک دن قبل پولیس تحفیت سے فرار ہو گیا تھا لاہار کے علاقے پیر محل کے قریب ٹریلر کی سڑک کنارے کھڑے آئل ٹینکر کو ٹک کر آئل ٹینکر سے پیٹرل خارج ہونے لگا ٹینکر میں آٹھ تالیس ہزار لیٹر پیٹرل ہے ہاتھ سے میں ٹریلر ڈرائیور زخمی اسپتال منتق ہے کنالشی کے علاقے گارڈن البیلہ چوہ کے رہائشی علاقے میں مکان کی چھت پر بندر کی ویڈیو منظر آم پر آگئی ٹپٹی کانزرویٹر محکمہ جنگلی حیات کا کہنا ہے کہ کچھ دن قبل بھی اس علاقے میں بندر نظر آنے کی اطلاع مل تھی وائل لائف ٹیم نے سرچ کیا لیکن بندر نہ مل سکا آج بھی ٹین مطالق علاقے میں روانہ کی جائے گی چیڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق چیڑیا گھر میں بندروں کی تعداد پوری ہے ہر چیز کا مول لیکن بچپن ان مول بے فکری کھل کر ہنسنا ہنسانا خوشیاں منانا معصوم شرارتیں کرنا دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا جا رہا ہے بچوں کے حقوق جنسی تشدد اور ان سے جڑے دیگر مسائل سے آگئی کے لیے پشاور میں خصوصی تقریب وزیراعظم شہواز شریف کا کہنا ہے بلا تفریق ہر بچے کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا کہا کہ بچے مستقبل کے بیمار قام کا سب سے قیمتی احساس آئیں بچوں کے عالمی دن پر پیغام میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا ریاست ماں جیسی ہے بچوں کے اسے تعلیم تحفظ و ترقی پر کوئی سنجھاتا نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو غزائی قلت سے بچانے کے لیے سکول نیوٹریشن پروگرام اور بچوں کے تحفظ کے لیے ورچل سینٹر فچائلڈ سیفٹی کا آغاز کیا گیا ہے ممتاز مصنفہ مقالمہ نگار ڈراما نویز حسین اموین کا یوم پیدائش نہ بھولے پرستار ان کے بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے والے مقبول ڈراموں میں انکہی تنہائی کرن کہانی دھوک کنارے اور آہات سمیت کئی لازوال شہکار شامل ہیں